مطال سے محبوب کی سندات کی لیخ دماؤں لنکا یہ تیرے دین کا دنیا نے بجا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید ورسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ کے یا نبی اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر دروت شریف پڑھو اللہ عز وجل تم پر رحمت بھیجے گا صلو علیہ العبی صلی اللہ علیہ وآلہ محمد چودہ سو ستیس سنہ حجری کے شعبان معظم کی آج اٹھائیس سو شب ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اس وقت کثیر عاشقان رسول جمعا گئے آج سو بیز سے وابستہ افراد کا مدنی مذاکرہ آپ سوالات کیجئے ارسول کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے ہی خوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان میرا نام محمد عمیر علیہ تاریح ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یارے باپا جان میرا نام محمد بابر عکتاری ہے باپا جان ہمارا تعلق ڈیویزن فیضان ام مرشد کے علاقہ چاکی وڑا لیاری سے ہے باپا جان ہم دونوں الحمدللہ جڑواں بھی ہیں اور ہماری شکلیں بھی الحمدللہ ایک جیسی ہیں الحمدللہ دونوں مدنی معحول سے بھی وابستہ ہیں باپا جان آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہم دونوں بھائی مدنی معحول سے وابستہ ہیں مدنی کافلوں میں بھی سفر کی ترقیب ہوتی ہے عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو بابر بھائی کے ساتھ نئے اسلام بھائی مدنی کافلوں میں سفر کرتے ہیں یا جو میرے ساتھ سفر کرتے ہیں جب ملتے ہیں تو بابر کو عامر اور عامر کو بابر سمجھتے ہیں جب وضاحت کی جائے کہ میں بابر نہیں ہوں تو بعض وقت باپا جان انہیں یقین نہیں آتا اور مختلف قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں تو اس کا کیا حل ہے بابر جان ہم آپس میں ایسی کون سی علامت رکھیں کہ جس سے ہماری پہچان ہو سکے پیارے بابر جان کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کی نیت سے اور ان کو تشویش سے بچانے کے لیے میں ان سے عامر بن کر ملاقات کر سکتا ہوں بابر جان عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ اسلام بھائی جو مدنی ماحول سے ہٹ کر بھی ہوتے ہیں بابر بھائی کے رابطے میں ہوتے ہیں میں انہیں نہیں جانتا یا میرے رابطے میں ہوتے ہیں یہ نہیں جانتے تو عموماً جب ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یا عامر بھائی کل آپ گزر گئے آپ نے توجہ بھی نہیں دی آپ نے سلام دعا نہیں کی تو بابا جان انہیں ناراضگی سے بچانے کیلئے کیا کیا جائے حل ارشاد فرمات پیارے بابا جان میرا نام محمد عابد اتاری ہے یہ جڑواں میرے بھائی ہیں آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا بترگان دین میں سے ایسے گزرے ہیں جو جڑواں ہوں اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ ایک بھائی کو مارا جائے تو دوسرے بھائی کو اس کا اثر ہوتا ہے اس کی کیا حقیقت جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ عامر بابر اور عابد تینوں بھائی ہیں دو جڑواں بابر اور عامر لغت میں اس کو بابور بھی لکھا ہے اب یہ کہہ جب لوگوں کو غلط فیمیا ہوتی ہیں ایک یہ اس میں غلط فیمیا بھی ہوتی ہوں گی بعد اگر اس میں ایک نے قصور کیا دوسرے کی پٹائی بھی ہو سکتی ہے ایسا ہوتا ہو کہ تُو نہیں کیا تھا اور اس کو بیچارے کو خواب میں ہی فتا نہ ہو ایک نے قرضہ لیا اور دوسرے کا گریبان پکڑا کہ تُو نے لیا تھا بھی دیکھ دیتا نہیں ہے بھائی سے تو اس طرح کے تک ترکیبیں ہوتی ہوں گی اب اگر اس میں یہ تھوڑی بہت اگر اپنا کوئی انداز بدلیں گے تب بھی یہ بولیں گے کہ تُو نے وہ اس دن تو یہ کپڑے پینے دار یہ کپڑے ہے تو تو وہی شکل تو تبدیل ہوئی نہیں سکتی اب بعد اوقات یہ کہ شناختی کارڈ جو ہوتا نا شناختی کارڈ میں ایک علامت بھی ہوتی ہے شناختی علامت کہ کسی کو یہاں تیلے کسی کو یہاں تیلے یا کہیں زخم کی کوئی مطلع نشانی ہے تو وہ اس میں لکھا ہوتا ہے یہ بھی ضرورتاً کام آ سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ اصلا نمائع نہیں ہوتا کہ وہ اس دن تو ہی تو ہے تیرا زخم میں نے دوڑی دیکھا تھا تو یہ مسائل دوں گے آپ صبر کرتے رہے اور عجر کماتے رہے بعد اخلاقی سے بچیں غصے میں جھڑنے سے بچیں جھوٹ بھی نہیں بول سکتے کہ ہم میں ہی آمیر ہوں پھر وہ اگر اس نے بولا تو کہا اچھا اچھا تو ہی ہے تو میرے پیسے کھا کے بیٹا ہے تو ورحال یہ کہ یہ امکان نبی ہو تو جھوٹ بولنا گنا ہے اور اس میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ جھوٹواں ہیں تو دونوں کو مدنی ماحول بھی ملائے پھر یہ کہ آپ جھوٹواں ایسے ہیں کہ الگ الگ چل پھر رہے ہیں فتح رضویہ شریف میں تو جھوٹواں بہنوں کا ایسا سوال آیا ہے کہ آدمی کے عقل احران رہے جائے دو جھوٹواں بہنیں ایسی جن کا بدن ہی جھوڑا ہوا ہے اپس میں ایسے بچے بھی آتے ہیں جن کا بدن اپس میں جھوڑا ہوا ہوتا ہے اب ہو سکتا ہے آپ پریشن کے ذریعے الگ کر دیتے ہوں گے بہت صورتوں میں بہت صورتوں میں وہ الگ نہیں ہو سکتے ہوں گے فرضی سوال ہے یہ نئی فتح رضویہ میں اس میں اعلیٰ ذریعہ رحمہ نے یوں فرمایا تھا کہ پہلی بات تو ہی کہ ایسا جو ہے نا وہ شاد ہے نا کہ ایسا وہ شاد جی ہاتھ اوبارہ لے کہ سوال ہے اب سوال ہو سکتا ہے اعلیٰ ذریعہ کو آزمانے کے لئے کسی نے کیا ہو یا ویسے ہی اپنے طور پر اپنا شوق پورا کیا ہو علم حاصل کرنے کے لئے جیسے لوگ ترہ ترہ کے سوال کرتے ہیں نا کہ مرد کو ہوریں ملے گی تو عورت کو جنت میں کیا ملے گا بسر خو جاتے ہیں اور اپنا امنا اجتہاد بیان کرتے ہیں کہ یوں ہو جائے گا یوں ہوگا تو یوں ہوگا تو یار کیا ہوگا بہرحال اس سوال کا جواب یہ بیٹھے نے یہ میرے خود دیں گے کہ مرد کو ہوریں ملیں گی تو عورت کو جنت میں کیا ملے گا یہ آپ ادرا سوچ لیں اس کا جواب آپ سے لینا ہے میں نے جواب جواب ہے اس کا تو مدنی مذاکرہ میں اس کا جواب ہو چکا ہے شاید ایک سے زیادہ وار ہو چکا ہوگا ہے تھوڑا دلچسپ سوال ہے یہ تو بہرحال یہ کہ وہ جڑواں بینے جن کا بدن بھی جڑا ہوا اب یہ ہو گئی جوان اب ان کے نکاح کا کسا ہو اب یہ بابر اور حمیر تو الگے لگے نا ان کو یہ پروبلم نہیں ہے نکاح کا اور بہت سارے مسائل نہیں ہیں ان کے لئے جو ان بہنوں کے لئے اب یہ کیا کریں سرکار علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کے صبر کریں نکاح یہ نہیں کر سکیں گے اجاز نہیں ملیں اور دو بہنیں ایک مرد کے نکاح میں آنی سکتی وہ صبر کریں بہت سارے معذور مریض صبر کرتے ہیں نکاح سے یہ بھی صبر کریں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ حبید صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد ان کے لئے کوئی علامت میں سوچ رہا تھا تو زہن میں آئی جیسے کہ یہ دونوں بھائی ایسا کریں کہ اپنے امامے میں کوئی جیسے گول دائرہ ایسا کہ جو بھدہ نہ لگے سائد پر یا ایسی جگہ پر جو نظر آتا ہو لیکن یعنی برا محسوس نہ ہو وہ لگا لیں چادر اور یہ گلے میں چادر اور یہ تو شاید لگتا ہے کہ کیمرے کے کمالات ہوں گے جو بندے کو بلکل سجادہ جا کر پیش کرتے ہیں عام طور پر ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کہ رہے امامے تو پہنتے ہوں گے مدنی محول کے شاید ہر وقت اس علیے میں نہ رہتے ہوں کوئی امامے میں کوئی اسی علامت لگا لے اسی طرح پیچھے جو شملہ ہے اس میں بھی کوئی پھندن آیا اس طرح کی وہ کڑائی دونوں کی الگ الگ ہو پیکو یعنی کہ الگ رنگ رنگ کے ہوں اب یہ پھر بھی وہ نہ ماننے والا تو نہیں مانے گا اب یہ ہر ایک کو بتائیں گے کہ میں یہ امامے والا ہوں یہ بھی میرا شملہ ایسا ہے میرے بھائی کا ایسا ہے یہ یہاں کی علامت شاید یہ زیادہ کچھ توجہ قبول کرے اسی طرح یہ چادریں ان کی بھی جو کناریوں ہیں وہ دونوں بھائیوں کی ہوں الگ الگ رنگ کی تاکہ مکس بھی نہ ہو اس طرح سفید چادر کی کناری بھی ایک کی سفید ہو دوسرے کی سبز ہو تو یوں جب یہ لگا کے پھریں گے نا تو یہ نمائی اپنے کپڑوں کی دو تین علامتوں سے ہو سکتا ہے کہ جو روز روز ملنے والے ہیں وہ واقف ہو جائیں گے کہ ہری کناری عامر کی ہے سفید کناری بابر کی ہے اور یہ دائرہ جس نے لگایا چھوٹا سا یہ عامر ہے اور جس نے اشتار لگایا چھوٹا سا یہ بابر ہے اس طرح ہو سکتا ہے کہ روز روز ملنے والے ہیں وہ پہ 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 میری اپنی نواسیاں جڑوائیں اس طرح میں میں نمی متھے ٹکراتی ہوں گی کہ یہ کونسی ہے میں پہ 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 روز روز دیکھے گا یا اکثر دیکھے گا پہ کونسی ہے یہ کونسی ہے اسی طرح جو ان سے روز ملتی ہوں گی یا اکثر ملتی ہوں گی جیسے جامعہ میں پڑھتی ہیں تو ان کی جو طالبات ہوں گی ہم جماع یہ پہ چانتی ہوں گی نیا آدمی تو ویسے جڑوان نہ ہو تو بھی بعض اوقات شکلیں ملتی جلتی ہوتی ہیں بھول کھا جاتا بزرگوں میں سے کوئی جڑوان بزرگ آپ بتا دیجئے اگر کوئی ڈھونڈ نکال آئے دو مجھے بھی معلوم نہیں علوتہ ایک ہے فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس ایک شخص آیا تھا اس کے ذرہ جو بھی آیا تھا وہ ہو سکتا تابعی ہو وہرحال یہ کہ ایک صاحب آئے تھے جن کی گود میں بچہ تھا جو اپنے والد سے ہو بہو ملتا جنتا تھا اس پر فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں نے تعجب کا اظہار کیا اس نے بتایا کہ اس سے بھی عجیب تر واقعہ کچھ اور بھی ہے اور اس واقعہ سے اس کا مسلمان ہونا ثابت ہو رہا ہے اس لئے کہ وہ واقعہ سنایا مجھے تھا کہ مجھے سفر پر جانا تھا اور میرے بچوں کی امی جو تھی وہ امی سے تھی نے حاملہ تھی میں جب سفر پر جانے لگا تو مجھے میری بچوں کی امی نے کہا کہ تو جو یہ پیٹ میں کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے سفر پر تو میں نے کہا اللہ کیا حوالے کیا پھر میں چلا گیا پہلے سفر تو یہ تو نہیں جو تو انہیں پھر سے اڑے اور پھر سے واپس آگئے زمانہ لگتا تھا کافی عرصے کے بعد میں جب آیا وہ مجھے پتا چلا گئے میری میرے بچوں کی امی جو تھی وہ اسی حال میں وفات پا گئی ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا میں اس کی قبر پر آذیر ہوا تو اس کی قبر پر میں دور سے روشنی دیکھی یا اس طرح کا کچھ ہے مجھے تجسس ہوا کہ یہ قبر پر روشنی کیسی ہے تو میں نے تو قبر خود ڈالی تو میں نے دیکھا کہ میری مری بیوی سے ایک زندہ بچہ چمٹا و دودھ پی رہا تو میں نے اس جو میرا مشابہ ہے لیکن اس کی داستان یہ کہ اللہ تعالی نے اس کو بند قبر میں بھی زندہ رکھا حالانکہ ظاہری زندگی اس میں ممکن نہیں وہ حیات حولیہ اور بات ہے لیکن اس طرح کی ظاہری زندگی بند قبر میں تم نے اس کو ہمارے حوالے کیا تھا بچے کو کی ماں کو بھی ہمارے حوالے کر جاتے اس کو بھی زندہ پاتے یہ اس میں ہمارے درس بھی ہے کہ ہم اللہ تعالی پر تبکل کریں اور ہم ظاہری اسباب تو صد کرتے ہیں تعالی تو ضرور لگاتے ہیں لیکن اللہ کے حوالے نہیں کرتے دعا ہوا کہ تعالی توڑ کے لے جاتا ہے دعائیں نہیں پڑھتے جو پڑھ لگی ہوتی ہیں خیر یوں مطلب مشابہ باپ بیٹے کی ایک حقایت تو یاد آگئے البتہ بزرگان دین جو بڑے ہوں اور مشابہ ہم شکل ہوں ایسی کوئی حقایت یا روایت مجھے یاد نہیں ہے وَاللہ تعالی اعلم وَرسول پوچھ رہے تھے کیا یہ بات درست ہے کہ جب جروہ ہوں تو کوئی ایک کو مارے تو دوسرے کو اس کی تکلیف پہنچے گی یہ بھی سوال میں تھا مطلقا کہ ایک بھائی کو مارے دوسرے بھائی کو تکلیف لیکن جو جروہ کا چل رہا تھا ہو سکتا یہ مراد ہو دوسرا دیکھے گا تو خون تو جوش کھائے گا جڑوا ہو یا میرے بھائی کو مار دا ہے میں نہیں چھوڑوں گا اس کو یہ تکلیف ہونا خون کے جوش سے وہ الگ ہے اور غائبانہ تکلیف ہو نہ یہ گھر پہ ہے اور اس کا بھائی کہیں دور پٹ رہا اور اس کو تکلیف نہیں شروع بھائی میں نے کہ ہمارے گھر میں دو جڑوا ہیں تو ایک بیمار ہو دوسری ہو بیمار ہو نہیں چاہیے اس لئے ہو یہ لگتا کہ اس نے چلائی ہے یہ کرامت کے زور پر ہو تو الگ بات ہے گی بزرگ کا واقعہ ہے وہ اپنے تخت پر چار پائی پر تشریف فرماتے اور ایک گھوڑا گاڑی والا نکلا اور اس نے یا گھوڑے سوار نکلا اس نے زور سے گھوڑے کو چابک مارا جس سے اس بزرگ کے دل میں ایک رحم کی کیفیت قدام بہت رحم کی کیفیت کے ساتھ بیچارے بے زمان جانور کو اتنا زور سے مارا تو وہ دیکھا گیا کہ اس بزرگ کوڑے کا نشان ہوگی اچھا بک یہ ازرو کرامت بھی ہو سکتا ہے ازرو نفسیات بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات نفسیات ہی طور پر بھی کچھ ایسا دیکھتے ہیں تو بعض اوقات سر دکھنے لگتا ہے یہ ایک حکیم صاحب کا واقعہ ایک مریض گیا اس کے وقت مجھے گلاب کے پھول تے الرجی ہے گلاب کا پھول دیکھتا ہوں اور مجھے نزلہ ہتھوات ہو جاتا ہے حکیم نے کہا کل آنا کل آیا وہ جب کل آیا تو حکیم صاحب نے کہا اس کمرے میں چلے جاؤ تو اس کمرے میں داخل ہوا مریض الرجی کا مریض ہوتا تو ادھر بہت سارے گلاب کے پھول مارنی شروع کی حکیم نے مسکرا کر تو گلاب کے پھول اس کے ہاتھ میں ٹکا دیا دیکھ تو میں دیکھا تو وہ گلاب کے پھول نہیں تھے کاغذ کے پھول تھے تو حکیم صاحب نے اس کے ذہن سے وہ اثر ہٹانے کے لئے تو نفسی آپ بھی مریض ہے دیکھیں گلاب کا پھول نہیں ہے لیکن گلاب کے پھول جیسے کاغذ کے پھول سے بھی تجھے نازلہ شروع ہو گیا چھنکے مارنی تو نے شروع کر دی تو یہ بھی ہوتا ہے وَاللَّهُ تعالیٰ عَلَمُ وَرَسُولُهُ عَلَمُ عَزَّ وَجَلَّهُ وَصَلُّ اللَّهُ وَالَيْهُ 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 صَلُّو عَلَى الْعْبِيبِ صَلُّو عَلَى الْعْبِيبِ اَسْتَوْو الْلَهُ صَلُّو الْعْبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تعالى عَلَى مُحَمَّد حضرت سیدنا حسن مجتبہ رضی اللہ تعالى عنہو ہم شكل مصطفى عَلَى عَلَى حضرت رحمت اللہ تعالى نے اس پر رُبائی بھی لکھی مَعْدُوم نَتْحَ سَایَ شَاہِ سَقَلَيْن اس نور کی جلوہ گاہتی ذاتِ حسنَيْن تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین رضی اللہ تعالى انہما حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالى انہو اپنے ناناجان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالى علیہ 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 سلم کے ہم شکل تھے وہ اس طرح کے سر انور سے لے سینے بے کینہ تک بلکل ملتے جلتے تھے سرکار سے صلی اللہ تعالى علیہ 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 پھر پاؤں مبارک تک امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالى سرکار صلی اللہ تعالى علیہ 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 سلم کے مشابہ یعنی ملتے جلتے تھے صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالى اور حضرت علی اکبر فردند امام حسن رضی اللہ تعالى کے بارے میں بھی یہ کہا ہم شکل مصطفیٰ تھے صلی اللہ تعالى ایک بزرگ گزرے ہیں اشرفیہ سلسلے گئے حضرت سیدنا شاعلی حسین رضی اللہ تعالى یہ حضور اعلی حضرت سرکار اعلی حضرت کے دور کے بزرگ ہیں وہ ہم شکل غوث عظم تھے یہ تو وہ سورہ پڑھا ہوگا سبحان اعلی حضرت نے جو دونوں اور امام حسین رضی اللہ تعالى نمہ کے تعلق سے جو روبائی لکھی ہے وہ یہ ہے ایک سینے تک مشابع وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابع وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا صلو علی العبی صلو اللہ تعالی علی محمد تیارے باپا جان کیا رمضان کا چاند دیکھنا تمام لوگوں پر واجب ہے برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے بہار شریعت جلگ اول حصہ پنجم صفحان نو سو چوہتر پانچ مہینوں کا چاند دیکھنا واجب ایک حفایہ ہے نمبر ایک شعبان المعظم اس میں جو لکھا ہو پر دیں نمبر ایک شعبان نمبر دو رمضان نمبر تین شوال نمبر چار ذی قاعدہ نمبر پانچ ذی حجہ سلی 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 محمد حلال پہلی سے تیسری تک یہ تین راتیں جو ہوتی ہیں نمبر اس کو حلال بولتے ہیں سوال آیا نمبر اپنا مدنی ٹی وی دیں دو جڑوہ پہینے دو پشان دا پشان دی کون یہ چکلان ہے پگڑی نمبر کناری یہ لالو دجی لالو میں بیش بنو آگے لائے جا مشورہ بڑی میرے بن مشورہ دیا مشورہ دیا مشورہ یہ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اچھا مشورہ تو اچھا ہنگا کہ ہم کفلے مدینہ جو کارڈ لگاتے ہیں تو ہو سکتا ہے دونوں بھائی نہ لگاتے ہوں اس وقت بھی سوال میں تو نہیں لگایا تھا جبکہ پورا اتمام کیا تو یہ کارڈ لگاتے ہوتے تو شاید یاد رہتا کہ آج دو لگا کر جانا کوئی بات نہیں دو نہ لگائیں تو ایک ہی لگا لیں تو دونوں بھائی میں سے اگر ایک بھائی کفلے مدینہ کارڈ لگا لیں تو انشاء اللہ اگر مستقل وہ کارڈ لگاتے رہیں گے اس طرح بھی امید ہے کہ یہ کارڈ والا یہ اگر کارڈ کارڈ اگر دونوں ہی لگائیں تو اس میں بھی کوئی رج نہیں کارڈ 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 ایک وہ مسجد کے فضائل پر لگاتا کارڈ ایک تو گوست باک کارڈ دیوان جب دیکھ گیاروین شریف کارڈ لگا گے پھرتا ہے یہ یوں ترکیب ہو جائے یہ بھی ساڑھے پنجابی بندے نے سوڑا مشورہ دیتا ہے قابل قبول ہے اب میں نے توڑی دل جو کیتی ہے تو خوشخبری اکھو کہ فیضان مدینہ میں پورے ماہ رمضان دا اعتقاف کرنا ہی انشاء خوشخبری آون دو خوشخبری آون دیو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد دل جو ہی کرنا بہت سواب کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے میں اتنا سواب اتنا سواب اتنا سواب ایک روایت کا خلاص ارز کرتا ہوں مضمون کہ بندہ جب قبر میں جائے گا تو ایک خوبصورت آدمی دیسہ جس سے وحشت نہیں ہوگی خوشنما شخص اس کو نظر آئے گا تو یہ پوچھے گا قبر میں جو مردہ ہوگا کہ تم کون ہو تو وہ کہے گا کہ میں تم نے ایک بار ایک مسلمان کے دل میں خوشی داخل کی تھی اللہ تعالی نے اس سے مجھے پیدا فرمایا ہے اب میں تجھے تیرے قول پر ثابت رکھوں گا پھر فرشتوں کے سوال جواب میں وہ اس کو ثابت رکھے گا اس کے تعاون کرے گا جواب دینے میں میں قبر میں تجھے کمپنی فرام کروں گا ساتھ دوں گا اور یہاں تک کہ جنت میں تجھے تیرا ٹھکانہ بتا دوں گا یہ حدیث شریف کا مضمور اب یہ وہ یہ کہ اخلاص کے ساتھ خوشی داخل کی ہو ہو مسلمان ایمان پر خاتمہ ہوا ہو اللہ نے اس کا عمل قبول کر لیا یہ اپنی جگہ پر یہ صورتے ہیں لیکن یہ مسلمان کو خوش کرنا یہ بہت ثواب کا کام ہے ہم لوگ دل تو تھا گھر کے توڑ دیتے ہیں چل دور دور یہ کیا مددہ گھوسا پڑتا ہے ہٹی 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 کیوں کر کہ ہم دل تو دن میں پتہ نہیں کتنی بار توڑتے ہیں اپنے گھر میں کبھی امی کا کبھی ابو کا دل توڑتے ہیں کبھی بچوں کی امی کا دل توڑتے ہیں کبھی بچوں کا دل توڑتے ہیں بچے پر بھی اگر ظلمان دل توڑیں گے یا بچوں کی امی تو گائے بکری تو نہیں ہے اس کو جون چاہو وہاں کو ان کو جانور کو اس کی بھی بدعا قبول ہے کافر جس پر ظلم کیا گیا اس کی بدعا بھی قبول ہے ہمیں کافر پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کافر وں رہے وہ غلط ہے اسلام غلط نہیں الحمدللہ دعوت اسلامی الحمدللہ اسلام کی صحیح تصویر کو ابھار کر دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے اللہ کی رحمت سے اور کئی خوش نصیب ایسے ہیں بھی جنہوں نے مدنی چینل پر سلسلے دیکھ دعوت اسلامی کے اسلام قبول بھی کیا اللہ ان سب کو بھی استقامت دے ایمان پر ہمیں بھی استقامت نصیب فرمان آمین تو بہرحال یہ کہ ہم مطلب بات بات پر لوگوں کا دل توڑ دیتے ہیں بعض وقت خاص ضرورت بھی نہیں ہوتی یہاں تک حدیث شریف میں کسی کو عیضہ دینی والی نظر سے دیکھنا بھی ناجائز کہا گیا بات کیونکہ نظر چڑھاتے ہیں یہ اس کی بھی اجازت نہیں بلا اجازت شریف اب بچے کو کوئی عدب سکھانا ہے جیسے یا استاد نے شاگرد کو عدب سکھانے کے لئے آنکھ دکھائی آنکھ دکھائی وہ ایک الگ صورت اس کی اجازت ہے لیکن مطلب یہ بار آئیسہ ہوتا ہے یہ آنکھ دکھانا بھی درانے کے لئے ہوتا ہے ظلم مطلب ظلم درانا یہ بھی جائز نہیں بچنا ہوگا تو بس یہ کہ اپنی ذات سے یہ ہم اگر ذہن بنا لے لیں کہ ہماری ذات سے اگر ہم کسی کا دل خوش نہیں کر سکتے مدنی پھول آج قبول کر لے نا یہ ٹھان کے جائے نا اہباز آپ یہ تے کہ میں نے کسی مسلمان کا دل نہیں دکھانا اگر یہ واقعی تے کر جائے ہمارے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ سب نمازی بن جائیں گے مدنی ماحول بن جائے گا اور محلے کا ماحول اچھا ہوگا اور انشاءاللہ معاشرہ اچھا ہو جائے سب یہ تے کر لیں دل نہیں دکھانا کاش اگر ہم یہ نہیں کرتے اب بھلے انشاءاللہ وہ ذرا خلاف مزاج تو فرکڑی گھوم جاتی سارے وعدے اراد سب بلا جاتے اور دانت توڑ دوں گا مو توڑ دوں گا مجھتا کہ آپ نے آپ کو سامنے والا کرتا بھی تو نہیں ہوتا ہے سامنے والا کرتا بھی تو گھوم جاتی ہے میرے پیسے نکلتے ہیں مانگ رہا ہوں دے نہیں رہا ہے میرا حق دبا کر بیٹھا ہوا دے نہیں رہا یہ مطلب کہ چار آدمی کے سامنے جو بھی ترقیب گم سکتے گمیں تو ہاتھ بھی گمہ دیا زبان بھی گمائی جس قرآن کو مانتے اس قرآن میں بے شک اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب یا تو اس پر ہاتھ رکھو یا پھر بولو کب تک صبر کروں تم کو پیمانہ مقرر کرو بھائی تم کو مطلب بھی بات بات پڑے کرتے ہو بات بات میں کرتے ہو بے لگا لی دیتے ہو اب کہاں تک صبر کروں صبر تو کرنا ہوگا نا ہاں اپنا جائز حق وصول کر سکتے اس کا منع نہیں ہے کہ کردہ دبا کے بیٹ گیا تو اس کے سامنے ہر وقت ہاتھ جوڑ کر ہاتھ بان کے کھڑے مطالبہ تو کریں گے جائز انداز میں ایسا نہ ہو کہ حد سے تجاوز تیری بھو توڑ دوں گا تو کل تک پیسے آنے چاہیے یاد رکھ میرا جو دوست ہے دو قتل لکھی ہیں اس نے بڑی اپروچ ہے میرا نام بھی نہیں آئے تو دکھے گا بھی نہیں چل وسیعت نام ہوتی بھی ٹکے والی بڑکی ہے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ نہیں آپ اس کو اگر دیکھو نا اچھے انداز میں پیارے انداز میں آپ دیلنگ رکھیں گے آپ کے پیسے کوئی کیوں کھائے گئے اخلاق اچھے ہوں گے اب کھا گیا تو جن کی زبان درست نہیں ہوتی کھا تو ان کے بھی سے جاتے چھوڑتے کس کوئے کھانے والے بڑے بڑے تررم خانوں کے کھا کے باگ جاتے ہیں اسے کتنے آئے دن بنتے ہیں اس سے دس لاکھ لئے اس سے بیس لاکھ سے اس سے پانچ لاکھ لئے اور یہ مہاور آئے کہ سبز باغ دکھایا نوکیلا کانٹا دکھایا تو کانٹا دکھائیں گے تو آئیں گے نہیں بہرحال یہ کہ اس کو اچھے اچھے وہ دکھائے مطلب یہ کمال ہوگے وہ مل جا گیا یہ مل جا گیا وہ دو چار کڑوں جمع گر بھاگی جاتے بڑے بڑے تررم خان ہوگے لے جاتے وہ کہ ایک بہت سیانا آدمی تھا بہت سیانا مجھے بہت تعجب ہوا تھا تو یوں مطلب کھانے کو کھا جاتے ہیں دکار بھاگ جاتے شہر چھوڑ دیتے ملک چھوڑ دیتے اب تررم خان جا کرے گا کہ دادا گیری محلے میں ہوتی ہے دو چار گلیوں میں ہوتی اور کھا تک ہوتی بھاگ تو یوں کھا تو جاتے ہی ہیں ہمیں اپنا آمال نامے سے نیک یا نہیں کھا جانی چاہیے اس کو واقعی رکھنا چاہیے گناہ نہیں برنے چاہیے بے سبری کا اور جلد بازی کا اور یہ دھکم پیل کا اگر منظر دیکھنا ہے تو گروہ آفتہ پہلے جو روڈوں کے اوپر منظر ہوتا ہوگا ایسا لگتا ہے جیسے کہ اگر گروہ آفتہ روڈ پر ہو گیا تو روڈ مقرو ہو جائے گا یا گھر کا نظام ظاہر ہے اتنا بلا رہا سموزہ بلا رہا میں روڈ کے پر کیا کر رہا تو وہ کیفیت جو روڈ پر ہوگی روڈ رمضان کی آمد کے بعد روزے کے حالت میں تو یہ ایک عجیب و غریب ماحول ہمارے یہ بن جاتا ہے کہ بہت زیادہ جیسے کہ ہم کہ ہیں واقعی بہت زیادہ لوگ بیچین ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو مار دھار پر لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ ہماری قسمت میں ہوگی ہوتی رہی ہے اللہ اگر اس سال نہ ہو یہ مطلب یہ ہمارے پاکستان کا مقدر بہار ملکوں میں اسی مانے دودھ پلاو نا ٹرافک کے سگنل ٹوڑے بتا چلے کتنے بیسو ہوتے یہ تو بپا ہمیں پولیس والے نے ایک انٹریوی دیتا کہ یہ ایسے توڑتے بیچارے پولیس والے پاؤں کے اوپر سے بین چڑھا کے نگل جاتے ہیں وہ ایسے روڑ کے بیچ میں آ جاتا ہے اس کو مانتا ہی نہیں بیچارے کی کو سنتا ہی نہیں یہ بیچارہ اگر مائنس بیچارہ ہو جائے جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی آپ دو گئے کرتود چکوہ ہے زمانے کا قسمت کی لیکن یہ یہ امنیقیت ہے ضرور ہی نہیں لیکن پولیس کا امپریشن ہمارے ہاں نہیں بہت کم بہار ملکوں میں اتتے سے بٹکے بٹکے پولیس والے دیکھے ہوں گے اپنے میں نے دیکھے یہ سار رواب ہوتا ہے کہ ہاتھی پچان کھا جائے قانون پر عمل ہے بتا ہے کہ اس کو در فوک ماروں اڑ جائے گا لیکن اس کے اس کی پیٹھ اتنی مضبوط ہے کہ میں نے دیرا چون کے چان کیا نا تو یہ میسیج دے دے گا فوراں موبائل آ کر مجھے گسیٹ دیگی اٹھا کے سریوں کے پیش ڈال دے گی تو یوں مطلب قانون پر عمل جب قانون پر جہاں عمل ہوتا ہے کا معلوم نہیں کہ کسی ملک میں اس طرح یہ تریفک روزے کے ٹائم پر ہوتا ہو میں نے سنا نہیں ہے اسلامی ملکوں میں بھی سنا نہیں ہے کہ اس طرح کا ہوتا ہو جو وہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں فوٹو ماک جاتی ہیں جو سپیڈ اپنی مقرر ہے اس سے سپیڈ بڑھائی کوئی کچھ نہیں بولے رہا اس کو کیمرہ پگے گا اپنی دوستی ہوای ہو دو یہ مرا پانچ سو پاکستانی پانچ ہزار بیس ہزار پندرہ ہزار یہ اس کو فائن یہ افتار گاڑی میں افرا کرے جلدی نکلے پاپا ٹھیک ہے ہمارے کانون نہیں ہے لیکن بہت کو سمجھایا جائے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو پولیس والے نہیں بھی روکتے آپ سگنل توڑ دیتے ہیں لیکن گھر خیریت سے پہنچنا ہے کئی تو ہسپیٹل پہنچ جاتے ہوں گے اتنی سپیڈ سے سکوٹر چلاتے ہیں گاڑیوں والی چلا رہے ہیں سب کو گھر پہ پہنچ کے افطار کرنا ہے تو گھر ہی پہنچ ایسا نہ ہو کہ جلد بازی کی وجہ سے کہیں ہسپیٹل پہنچ جائے اللہ نہ کرے ہسپیٹل بھی پہنچ تے ہوں گے قبرستان کا رخ بھی کرتے ہوں گے عوام تو عوام عوام چوپائیوں کی طرح ہوتی جن ملکوں میں کیمرے لگے ان میں جو ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے دیکھا کہ جب کیمرے کی آمد ہوئی تو یہ کیا کرتے ہیں اس سپیٹ کو نورمل کر لیتا کیمرے کو پار کیا توجہ میں آتا ہوں یہ پور پار اور فرات ور یہ گاڑی ہوتا یہ پھر جہاں کیمرے آیا تو پھر شریف بن جاتے پیسہ بچانے کیلئے کیمرے کو پار دیتے پھر بھاگے اب یہ پولیس والے بھی چالاگ ہوتے ہیں اسی جگہوں پر کیا ہوتا پولیس والے ان کی جگہ فکس نہیں ہوتی یہ چھپ کر ان کے موبائل چھپ کر کھڑی ہوتی کیمرہ وہ کیمرہ نہیں ہوتا وہ ہی ہوتا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لا قانونیت ہے بھاگو بھاگو ادھر یہ کھڑے ہوتے کیمرے ان کے نصب ہوتے جو بھاگتا ہو نکلے اس کو بڑندب آ دیا مرا یوں بھی ہوتا ہے تو اس لئے مطلب یہ قوم جو ہے نا یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتا دنیا میں یہ آج کل ہے کہ یہ عوام جو نے قانون کو نہیں سمجھتے یہ قانون نافذ کرنے والے جو لوگ ہیں بس یہی قانون اگر نافذ کریں تو جبرن قہرن عوام قانون کی پابندی کریں ورنہ نہیں کرتے آپ دیکھیں والی یہ دنیا دیکھیں والی ہے میرے کوئی بھی اختلاف انشاءاللہ نہیں کرے گا البتہ بعض ہوتے ہوں گے آپ جیسے شریف آدمی جو مذہ کار میں ہی ترہ بھی پڑتے ہوں گے شاید باقی اکثر ترہ بھی اس میں نہیں جاتی وہ گھر پہ سموز کھانے کے لئے بھگتے ہوتے بعض افتار پارٹیاں ہوتی ہوں گی بعض افتار پارٹی میں جانا ہوتا ہوگا چھکتی بھی دیر سے ملتی کرے کیا اب افتار پارٹی میں نہیں جاؤ گا تو سب چھاٹی ہو جائے کیباب سموز ہوگی میرے لئے کچھے کہلے کہ پیس رہ جائیں گے رمضان شریح میں کچھے کہلے پکے پکے میٹھے پھل بھی ملتے لیکن ان کی مارکیٹ ایلگ ہوتی ہیں ان کا دام الگ ہوتا ہے لیکن جو ریڈیوں پر اور چھوٹی چھوٹی مارکیٹ میں چچے پر مننے مننے اس کو دو دن رہے تو کھانے کابیر ہو کیلے تو باقی اسی ہی ہوتے ہیں میں نے دیکھے دو دن رہے تو پھر اپنے کھا سکیں باقی میں تو بھول کر بھی اگر کھالوں تو مذاکرہ میں شاید میں پھر چھوٹی ہو جائے پھٹیاں شاید ہو جائے ایسی حالت ہو جائے لوگ کھاتے کھر کھلے وغیرہ تو خوبصورتی کے لئے ڈالتے ہوں گے کھاتے کب آپ سمجھ تیل کی یعنی جو چیزیں جو تیل کی جمتے یہ جمنے والے زیادہ نقصان دے ہوتے اور ایک مقدار کی خیر ضرورت بھی ہوتی نیچے بھی نہیں جانا چاہیے لیکن نیچے تو شاید ہزار لاکھوں میں کسی کا جاتا ہوگا عام طور پہ وہ عمر جب بڑھتی ہے تو کولیش ٹرول بھی ایک تعداد ہے جن کا بڑھ جاتا ان کو پتا نہیں ہوتا اور یہ کولیش ٹرول جو ہے نا یہ دل کے لئے سخت نقصان دے ہوتا ہے یہ چار چیزیں ہیں یہ تو کولیش ٹرول ایک ایک ایش ڈی ایک ایل ڈی کولیش ٹرول کا لیول اگر خون میں بڑھ گیا تو یہ نقصان دے اور ایش ڈی جو ہے نا یہ دل کو پروٹیکشن دیتا ہے تحفظ فرام کرتا یہ اس کا زیادہ ہونا اچھا ہے یہ زیادہ ہو لیکن چربی زیادہ کھانے سے گیا کولیش ٹرول بڑھتا جائے گا تو یہ ایچ ڈی کمزور ہو جاتا ہے یہ اس کو روک نہیں سکتا اسی طرح یہ ایسی چکناٹ ہے جو خون کی رگوں میں جا کر یہ رگوں کی دیوار پر یہ اس جمتا ہے جب یہ گارہ جمتا ہے تو خون کا راستہ تنگ ہوتا ہے اور یہ عام طور پر آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ اس کی ایک وین بند ہو گئی اس کی دو وین بند ہو گئی فولان کا بائی پاس کا آپ پریشن ہوا تو یہ ٹرائگلیز رائی ہے یہ مطلب اس کا چاروں طرف جم جاتا ہے نسو میں یہ اس کا پھر بائی پاس کا آپ پریشن ڈاکٹر کرتے ہیں بعض وقت اسی میں بیچارہ فوت بھی ہو جاتا آدمی بعض وقت بچ بھی جاتا ہے تو اس میں یہ کہ چلے گا وہ سانس پھولے گا یعنی کہ یہ جو وین بند ہوتی ہے اس کی علامات میں سی ہے تھوڑا سا چلے گا اس کو تھکن لگے گی اور سینے میں کوئی درد ہوگا جب سینے میں درد ہو اور فوراں فوراں تھکن لگنی شروع ہو جائے سانس پھولنا شروع ہو جائے تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے لیکن ڈاکٹر دیانت دار ہو کارڈیولوجسٹ ہو لیکن دیانت دار ہو ہسپٹل بھی دیانت دار ہو تو صحیح مشورہ ملے گا ورنہ تو آپ نے ذرا کہنا کہ مجھے یوں جیسے میں نے دو علامتیں بتائیں یہ آپ آپ observation پر آ جائیں خطرہ نہیں لیں پھر ہم نہیں بولیں ہمارا کچھ نہیں آپ observation پر آ جائیں یہ دو چار لاکھ روپے رکھ نا جیسے تو یہ آپ کو لمبا کریں گے بیڑ پر تیری سی جی نے فلان ای ٹی ٹی نے یہ ٹیسٹ نے ایک دن خورا خاندان میں شور مچے گا اس کو ہرٹ اٹک ہو گیا ہو گا کچھ نہیں ہو سکتا وہ کلیر ہی ہو جائے اور گھر پہنچ جائے یہ اصل وہ کمانے کے لیے یہ ترقیبیں بھی کرتے ہیں لیکن ہم واقعی آدمی کو پتا نہیں ہے تو وہ کرے گا رسک کون لے گا پیار وہ کچھ ہو گیا ہوگا تو واقعی میرے کو زیادہ نہ ہو جائے اس لئے میں نے دیانت دار ڈاکٹر کا میں نے عرض کیا زیادہ دار ڈاکٹر نہیں ہے ایسا نہیں ہے بیپاری بیق سیک ہیں لیکن اللہ سے ڈرنے والے ڈاکٹر بھی پائے جاتے ہیں معاشرے میں بلکل ہی مطلب دنیا میں سے ختم نہیں ہوئے اس لئے وہ یہ ڈاکٹروں کے پاس جانا ہی پڑے اس کے بجائے نہیں ہم ڈاکٹر بولے کہ یہ پریزی کرو وہ پریزی کرو پہلے سے نہ پریزی کر لیں میں نے بہت پہلے پڑا تھا کہ اگر بڑا پہ سکون سے گزر نہ تو جوانی سے پریز شروع کر دو جوانی سے چس کی پریز تیل گھی کی چکنا ہٹ چکنا ہٹ کی مکھ تھاس کی اور غالباً میدے سے یعنی یہ کم کم کھائے آدمی یہ چیز ہیں مٹھاس چکنا اور میدہ یہ دینوں چیزیں اور لیمیٹ تو ہر چیز نقصانی کرتی یہ مطبع موٹاپا بھی لاتی ہیں موٹاپا لانے کی یہ تین مین جو میں نے نام لینا یہ اناصر مین ہے بندے کو وزن بڑھانے میں بڑھانا بھی ظاہر ہے کہ یہ خود مرض ہے اب جیسے کوئی وزن کسی کے بڑھا ہوا ہے تو میں یہ بول رہا ہوں تو اس کے طرح بڑھانے یہ کہ اگر کوشش کریں ایک تو پریز کریں چکنا ہٹ کم سے کم کھانا کھائیں تو اب بھی کھانے کا دل کر رہا ہے خواہش باقی ہے بھوک باقی ہے ہاتھ روک لیں نہ کھائیں بھلے کیسی تیسٹی ڈش آگئی آپ اس کو نہ کھائیں ایک تو یہ دوسرا وہ ہی کہ جی تیل یہ جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں تیل گھی تو اگر آویلیبل ہے ایسنس والا نہیں ایسنس والے گھی بھی ملتے ہوں گے اصل گھی کہہ ہمارے ہاتھ ملاوٹ تو کہا نہیں واقعی اصل گھی اگر ملتا ہے وہ تو فائدے والا ویجیٹیبل گھی نہ ہی کھائیں ان سے گزرتا ہی ہے اور ویجیٹیبل گھی کے فوائد میں نہیں پڑے شاید نقصان ہی کرتا ہی ہے یہ دیسی گھی کا بعض وقت اس میں کچھ ایسنس مار کے اس کو ٹیسٹی بنا دیا جاتا ہے اس کے جگہ تیل استعمال کیا جائے کوکنگ اوائل کوکنگ اوائل میں کولیسٹرول ہوتا ہے کولیسٹرول کے مریضوں کو بچنا چاہیے اس کے مقابلے میں وہ دھوٹے کا تیل غالبا اس کو کورن اوائل بولتا ہے کولیسٹرول فری آتے ہیں بپا کولیسٹرول فری لکھا ہوتا ہے اگر ایسی ہر مہدی چاہ کرے ایر میں نے ایک بار تیل منگواہ تھا نا کسی سے اس سائن بھائی سے اس سائن بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ دکان در نے بولا کہ مولانا آپ سے کیا جھوٹ بولے یہ ککنگ اوائل بول کے کوئی مانگتا ہے اس کام یہ دے دیتے ہیں مہنگا ہوتا ہے لگتا ہے کہ اچھی ہے مولانا کے ساتھ یہ گناہ کرو یا کسی کافر کے ساتھ کرو دھوکہ 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 لیکن سب نہیں کرتے ظاہر ہے تو بعض اسے نیک بندے بھی ہوتے ہیں ان لگ تو ان سے ترکیب بنا کر واقعی جو کورنوئل وہ لیا جائے اس قسم کے ہاتھیں کولیسٹرول فری مگر کولیسٹرول فری ہونا تو ضروری نہیں یہ کورنوئل میں جو میری ناقص معلوم آتا یہ کم ہوتا کولیسٹرول کم ہوتا وہ دل کے مریض کو اس کا بھی منع ہو جاتا ہے اب داکٹر منع نہ کرتے ہوتا الگ بات ہے کیونکہ یہ اب تقسیم ہو گیا ہے حکیم پریزی بولتے ہیں داکٹر بولتے ہیں سب کھاؤ ہم کئی کے لیے کچھ اس طرح کا رجان دیکھا جا رہا ہے لیکن سب ایسا نہیں بارے میں بتاتے کہ اس میں کولیسٹرول بلکل نہیں یہ مہنگا ہوتا مہنگا ہوتا اور وزندار ہوتا اس لئے وہ اس کو پکانے میں ڈالتے ہیں نہیں کہ یہ تلے میں بیٹ جاتا ہے کھانا بلکل صحیح اس کا تیست میں فرق نہیں آتا بہترین ہوتا لیکن مسئبت یہ ہے کہ خوبصورت چاہیے تار اوپر چاہیے چمک دمک تو چمک دمک نہیں ہوتی اچھا اب یہ شنیدن بات ہے کہ اگر اس کو اولیو اول کو بھی پکا کر کھائیں گے تو یہ کولیسٹرول اس میں بھی پیدا ہوگا یہ پڑھانی شنیدن ہے سنی بھی بات ہے البتہ یہ بھی سن رکھا ہے میں کہ اگر یہ زیتون شریف کا تیل یہ زیتون شریف کے تیل کے فضائل حدیث میں موجود ہیں فوائیت یہ نا تو یہ زیت اس کو زیت بولتے ہیں زیتون کی تیل کو عربی میں زیت جس کو ہم انگلیش میں اولیو اول بولتے ہیں تو یہ اولیو اول یہ کھانا پکا لیا اب اوپر سے اولیو چھاک بولتے ہیں تیل کی چھاک آئی اس میں چھاک نہیں آتی بد مزگی نہیں ہوتی بالکل نارمل ہوتا ہے آپ کبھی ٹرائی کر لیں میں بار رہا کھایا کہ اوپر سے تیل ڈال لیں سالن میں کھانے کھانا کھاتے ہوئے ساتھ میں کٹوری میں تیل رکھ لیں چمچی رکھ لیں تھوڑا ڈال کر اس کو کھائیں انشاءاللہ آپ کو ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے نفسیات اثر ہو جائے تو وہ الگ بات ہے ورنہ کوئی فرق محسوس ہوتا نہیں ہے تو یہ تیل جو اس طرح کھانا یہ جو سنی بھی بات ہے کہ کولیش ٹرول کم کرتا ہم تو امت کی بھلائی چاہتے ہیں یہ بھی جو باتیں بتائی جارہی ہیں امت کی بھلائی کے لئے کہ تندرست رہو گے تو نمازیں اچھی طرح پڑھو گے تندرست دھو گے تو درہ دین کی خدمت کر سکو گے مادہ نہیں کافل ہو گے مصافر بن سکو گے مدینہ جا سکو گے حج کر سکو گے تواف کر سکو گے بیڑ میں اور اگر مریض ہوئے تو مر بر تواف ہوگا تو زیادہ مریض ہوئے تو اگر چلنے کی ذاقت نہ ہوئی تو یوں مطلب چل کر اور اس میں تو رمل یوں رمل جو ہوتا ابتدائی تین پھرے شروعات کے تین پھرے رمل جو ہوتا ہے جس احرام کے ساتھ جس تواف کے بعد صحیح ہوتی ہے اس میں رمل ہوتا ہے جیسے عمرہ کرنے گئے تو احرام بانکر تواب کیا تو وہ رمل بھی اس میں کریں گے لیکن تواف زیارہ میں اگر صحیح سے فارغ ہو چکا ہے رمل ہوگا اور اس میں استبعہ نہیں ہے لیکن رمل ہوگا اگر رمل باقی ہے کا رمل ہوگا ایک بار دورائی نہ ہو جب آگ دورائی سے مراد الفاظ میں یا وہاں جا کر پریکٹیکل وہاں جا کر کاش جب بلائے آقا نے خودی انتظام ہو گئے میں مکہ میں آگ کر کروں گا توافر نصیبہ بے زم 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 نصیبہ بے زم زم مجھے ہو گا پینا نصیبہ بے زم زم مجھے ہو گا پینا نصیبہ بے زم زم میں مکہ میں جا کر کروں کا توافر مکہ میں مکہ جا کروں گا توافر نصیبہ بے زم 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 نصیبہ بے زم 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 نصیبہ بے زم زم مجھے ہو گا پینا نصیبہ بے زم 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 مجھے ہو گا پینا زم لہ زم 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 ابائے گا مکا چلیں گے مدینہ ابائے گا مکا چلیں گے مدینہ کشا جھومتا جا رہا ہے سبینہ کشا جھومتا جا رہا ہے سبینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ خدا یا مدینہ نظر آئے جو ہی خدا یا مدینہ نظر آئے جو ہی تڑپ کر گیروں دے دے ایسا کرینہ تڑپ کر گیروں دے دے ایسا کرینہ تڑپ کر گیروں دے ایسا کرینہ میرے مدینے میں مرنا مدینہ میں جینا مدینہ میں مرنا مدینہ میں جینا بقی مبارک میں دو کسی زمین دو خدا را کرم خدا را کرم جدار مدینہ خدا را کرم آبا خدا را کرم آبا خدا را کرم جدار مدینہ آمین مدینہ خدا را کرم آمینہ 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 ایک سے زیادہ بار مدنی مذاکرہ میں جو آتے رہتے ہیں نا فامندی سے اب وقت پر آتے ہیں اب شروع میں جیسا جو دیر سے آئے شروع میں میرے غیر بہت دلچسپ ترین مضمون معلوماتی مضمون گزر چکا ہے بہترین مضمون گزر چکا ہے ان کو نہیں پتا ہوا پورا مدنی مذاکرہ اٹن کریں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ مبرکاتو ہوں وحید حسین رہوانی ثقافت کمیڈی کا وائز چیئرمن ہوں ببا آپ نے جو سوال پوچھا اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جو نیک شہر ہیں وہی ان بیویوں کو جنت میں ملیں گے جیسے مردوں کو ہوریں ملیں گی تو ان بیویوں کو وہ نیک شہر جنت میں ملیں گے بیوی جائے دوزخ میں گئی ہو نہیں جو جنت میں آئیں گی وہ صحیح جواب دیا ایک طرح سے لیکن وہ میں نے یہ میں نے بھی جو اعتراض کیا ہے وہ بھی سمجھ میں آنے والا ہے بابا مردوں میں بھی تو جائیں گے ہاں بالکل مردوں میں جائیں گے لیکن مردوں تو جو مرد جنت میں جائیں گے ان کے لئے تو غورت ہوئے نا ہاں تو اسی طرح جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کے لئے وہ نیک شہر جو دنیا میں تھے وہی ان کو اوپر ملیں گے اگر وہ شہر جنت میں چلا گیا پھر کیا ہوگا عورت جنت میں گئی اب کیا ملے گا وہ بھگت کر آئے گا نا بابا تو نیک شوہر فرعون جنت میں آئے گا ہی نہیں بی بی آسیہ جنت میں جائیں گی قرآن میں ان کا تو ذکر خیر ہے نیک شوہر ہی جائیں گی فرعون بھی شوہر تھا نا بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہ گا فرعون کافر تھا نا بی بی آسیہ مومنہ تھی مسلمان تھی وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گی تو اگر شوہر کسی کا یعنی کہ جہنم میں چلا گیا تو بھگت کر بھی اگر آتا ہے مسلمان تھا تو اتنی دیر تک جو شوہر ہے نا جنت میں جائیں گے نا اگر ان کی بی بی آئے نا دوزک میں جائیں گے نا تو ان کا غورو سے نکا ہوگا اور جن کی بی بی آئے نا جنت میں جائیں گے اور جن کی شوہر دوزک میں جائیں گے نا دنیا میں جو مومنی نیک ہوں گے نا ان سے ان کا نکا ہو جائے گا جواب درست ہے انشاءاللہ آپ بھی مدنی مذاکر میں ریگولر ہوں گے پھر انشاءاللہ دے گئے معلومات میں لیکن انہوں نے بھی جواب کافی اب تک کوشش کی ان کو بھی تفاہ اعزادی طور پر مطال سے محبوب کی سندات کی لکھ جمعہ لنکا یہ تیرے دین کا دنیا نے بجا دے